بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب ہم کوئی سبزیاں لگاتے ہیں سیڈلنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے مسئلہ ہمارا ان کے گروہ کا ہوتا ہے کہ یہ سیڈلنگ جرمنیٹ ہوگی نہیں ہوگی لیکن جب یہ گروہ ہو جاتے ہیں تو اس سے جو اگلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو کیرے مکوروں سے کیسے بچانا ہے یا اس پر فروٹنگ آئے گی یا نہیں آئے گی اور اگر آئے گی تو کیا اس کا سائد اچھا ہوگا یا ہم اس پر زیادہ فروٹنگ کیسے لے سکتے ہیں ان سب مسائل کے لیے ہم فٹیلائزر یوز کرتے ہیں خال وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں اور سپری وغیرہ اپنے پلانٹس پر کرتے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کیا یہ کوئی ایسا اس کے اندر زہریلہ کیمی کل تو نہیں ہے جو کہ ہمارے پلانٹس کے لیے نقصان دیا ہو یا جو ہم فروٹ اس کے بعد یوز کریں گے وہ ہماری صحت پر برا اثر تو نہیں ڈالے گا تو اس کے لیے اس کے حل کے لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسا فٹیلائزر شیئر کرنے والی ہوں جو کہ جس کے اندر فاسفورس نائٹروجن اور آئرن وغیرہ جو ہمارے پلانٹس کے اندر کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرتا ہے اور اس کے لیے ہمارا کوئی بجٹ متاثر نہیں ہوتا بلکہ وہ گھر سے ہی ہمارے پاس ہر ایک کے گھر میں وہ آویلی بل ہوتا ہے اب جیسے ہی گرمیاں شروع ہوتی ہیں تو تربوس تو ہر گھر میں آتا ہے تو کھانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کو پھینکنا نہیں ہے بلکہ اس کے جو چھلکے ہیں اس کو ہم نے پانی کے اندر بھگو دینا ہے اب ہم چاہیں تو یہ جو چھلکے ہیں اس کو کٹ کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ہم ایسے ہی اس میں پانی ڈال کر اس کو رکھ سکتے ہیں اگر ایک دن کے لیے پورا رکھیں تو یہ بھی بیسٹ ہے اور اگر دو سے تین گھنٹوں کے لیے رکھیں تو یہ بھی ٹھیک ہے تو میں نے اس کو رکھا ہے پورا ایک دن یعنی ایک رات اس کو پورا اس کے اندر ڈپ کر کے رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے تربوس کے جو چھلکی ہیں وہ بھی اچھے خاصے خراب ہو چکے ہیں اب کیا کرنا ہے کہ میں نے یہ جو تربوس کا جو پانی ہے اس کو علا کر لینا ہے پانی کو علا کرنے کے بعد اس کی چھلکوں کو پھینکنا نہیں ہے بلکہ ہم اس کو بھی ہم کا رامت بنا سکتے ہیں وہ اس طرح کہ اگر گھر میں آپ کو یہ خاد بنا رہے ہیں تو آپ اس کو خاد کے اندر مکس کر دیں کچھ دنوں میں یہ بھی ایک خاد کا حصہ بن جائے گا لیکن اگر آپ خاد نہیں بنا رہے تو اس کو آپ دھوم میں رکھ کے اس کو سکا لیں اور پھر اس کو پلانٹس میں ڈالیں ورنہ ایسے بھی آپ اگر ڈالیں تو یہ بھی ایک اچھی خاد ہے اس کے بعد آپ نے اس پانی کو اپنے پلانٹس کو دینا ہے اور جو بھی آپ کے پھولوں والا پھلوں والا جو بھی پلانٹس ہیں آپ ان کو دیں گے تو انشاءاللہ آپ جلدی دیکھیں گے اس کے اثرات تو پھر کیسا لگے ہیں آپ کو یہ فری والا فرٹیلائزر تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا اور آپ نے بھی گھر میں اس کو بنانا ہے اور اپنے پلانٹس کو دینا ہے انشاءاللہ آپ کو بھی جلدی اس کے نتائج نظر آئیں گے اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت ایک نئے ویڈیو کی ساتھ آپ سے پھر ملاکات ہوگی تب تک کے لیے لاؤفیں